اسلام علیکم میرے عزیز ہمتنوں ہارس پارٹی سیپیشن ہارس کا مطلب ہے رک جانا سٹاپ کر دینا پارٹی سیپیشن یکرین گرین ڈیل میں پارٹی سیپیشن سے روک دیا ہے رشیہ نے اب کیا جب رشیہ نے روک دیا ہے تو دنیا کو فوڈ سپلائے ہے وہ نہیں ہوگی دنیا کو جو گندم ہے وہ سپلائے نہیں ہوگی اس سے معاملہ کیا فوڈ سیکیورٹی ہوگا اب کیا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ انفورمیشن ملے گی کیونکہ یہ ایڈوکیشنل ویڈیو ہے بہت زیادہ ریسرچ سے بنیا آپ کو بہت زیادہ نالیج اور علم ملے گا اب کیا معاملہ ہے رشیہ پولز آؤٹ آف دا یکرین گرین ڈین پولز آؤٹ مطلب نکل جانا یکرین گرین ڈیل سے نکل گیا ہے یکرین گرین ڈیل کے ذریعے اپنا جو یکرین ہے دنیا کو اپنی جو سپلائے کر رہا تھا گندم کی کیونکہ یکرین اس وقت کیا ہے یکرین اس وقت ٹینت نمبر پہ آتا ہے دنیا کا ٹاپ پروڈیوسر آف ویٹ میں مطلب جو گندم کی پروڈیوسر کرتا ہے وہ یکرین ٹین پرسنٹ کرتا ہے دنیا میں اب کیا ہے جیسے ہی یہ یکرین کی جو رشیہ نے کیا ہے پولز آؤٹ آف یکرین گرین ڈیل سے اس کو ایک سیل دیا ہوا تھا اصل میں رشیہ نے اب کیا ہے دنیا جو بہت بڑا جھٹکہ لگیا دنیا کی جو فوڈ سپلائے ہیں وہ بہت زیادہ چیلنج ہو رہی ہیں کسی وجہ سے رشیہ سے اب آپ سوچ رہوں گے رشیہ یکرین کا کیا معاملہ فوڈ سپلائے کا کیا معاملہ دنیا میں لاکھوں انسانوں کا مرنا کیا معاملہ اصل میں معاملہ ہے یہ بہت زیادہ جڑی ہوئی کمپلیکیٹیڈ ایک سٹوری ہے کیا اصل میں کیا ہے رشیہ نے یکرین پر اٹیک کر دیا کیا اب کیا رشیہ نے اپنی جو ٹروپس ہیں وہ بلیک سی میں لے کے آ گیا اب یہ کیا ہے بلیک سی میں آنے سے کیا ہے یکرین اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ دنیا کو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ٹاپ پرڈیوسر ہے پھر کیا ہوا جولائے ٹوانٹی ٹو میں پچھلے سال کیا ہوا ہے ترکی اور یونائٹر نیشن نے اور رشیہ کے ساتھ مل کر کیا کہا ہے انہوں نے کہا یکرین کو اپنی جو ایکسس ہے وہ بلیک سی سے دے کہ یہاں سے اپنی جو بہت زیادہ جو گندم ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تو جو رشیہ نے کیا ہے ایکسپورٹ کرنے شروع کر دی یکرین کی ڈیل اس کو آلاو کر دی اب کیا ہے یکرین اپنی جو باسپورس کے ذریعے دنیا کو اپنی جو بہت زیادہ گندم ہو دینا شروع کر رہے اب کیا واپسی کے کیا پہ ہے یہاں ٹرکی جو کے ٹروپس بھی چیک کرتے تھے اور رشیان ٹروپس بھی چیک کر سی تھے کہیں جو واپسی پہ بہت زیادہ ویپنس اور یکرین کے اندر نہیں آرہت اب کیا اس کی جو انڈ ڈیٹ تھی اسی سال 2022 جولائی تھی اب کیا وہ یکرین ڈیل ختم ہو رہی اب کیا دنیا کو جو سپلائے ہے وہ گندم کی وہ نہیں ہونے جاری اب معاملہ کیا اب تو ٹرکی نے بھی اپنے جو تلقات ہیں رشیہ کے ساتھ خراب کرنی ہے اب معاملہ کیا کیا پتہ کیا رشیہ ٹرکی کی مانے گا یا نہیں مانے گا بلکل نہیں مانے گا کیونکہ رشیہ کو اس وقت بہت زیادہ نقصان ہے ایک تو یکرین نے کل بلو بہت بڑا کیا انہوں نے یکرین نے کیا کہ کریمیا کا ایک بریج تھا وہ بھی اڑا دیا ہے رشیہ کی پائپ لائن تھی وہ جو امونیا کے سے جس سے وہ فلٹی لائزر بنا تھا وہ بھی اڑا دی اس سے کیا رشیہ کو نقصان ہو رہا تھا انہوں نے کہا ہے یکرین اب اپنی جو گندم ہے دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کرتا جیسے ہی رشیہ نے یہ کام کیا ویڈ پرائسی سرج مطلب جو ویڈ کی گندم کی پرائسیز ہیں وہ ہائی ہونا شروع ہوگی ہائی ہوگی ہے جیسے ہی رشیہ نے اینڈ کی گرین ڈیل اب کیا معاملہ ہے دنیا میں جو فوڈ انسیکیورٹی ہے بہت زیادہ ہے دنیا میں جو خوراک کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے اب فوڈ سپلائے جو فوڈ چین ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سے کیا معاملہ ہے رشیہ نے اینڈ کیا ہے کیونکہ رشیہ کو اس میں فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیا رشیہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے وہ دنیا کو نہیں کر رہا تھا یکرین اپنی ایکسپورٹ کر رہا تھا اس سے کیا رشیہ کے میں بہت زیادہ پہلے ہی سینکشن لگی ہوئی ہیں ان سینکشن کا رشیہ کو نقصان ہو رہا اب رشیہ کی ایمونیا جو گیس ہے وہ پائپ لائن وہ بھی پھٹ چکی ہے اپنی فٹی لائزر بھی ایکسپورٹ نہیں کرتا اب کیا پوسیبلی کیا اب کیا پوسیبلیٹی یہ ہے کہ یکرین ڈیل کو اینڈ کر کے کیا رشیہ اپنی جو ویٹ ہے دنیا کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے اس سے کیا رشیہ کو فائدہ ہوگا یکرین کو نقصان ہوگا دوسری پوسیبلیٹی جو میجر بلو ہے دنیا کے لیے وہ معاملہ کیا ہنگر سپورٹس کا ہنگر سپورٹس کے مطلب جو فوڈ انسیکیورٹی ہے لوگوں کے پاس جو کھانا ہے جو خوراک ہے وہ نہیں پہنچ رہی اب خوراک سے کیا بہت زیادہ جو ویٹ ہے جسے گندم سے بہت زیادہ خوراک بنتی ہے جو کورن ہے مکہی ہے اس سے خوراک بنتی ہے سن فلاور ہے اس سے خوراک بنتی ہے جو بارلیز ہیں ان سے خوراک بنتی ہے تو یکرین یہ دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکے تو معاملہ دنیا کو لیے ہنگر سپورٹس کا دنیا میں بہت زیادہ افغانستان میں بہت زیادہ ہنگر سپورٹ ہے یہاں بہت زیادہ 24 ملین جو پپل ہیں ان کو فوڈ سیکیورٹی ان سیکیورٹی کا سامنا ہے پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو آپ اس کی مثال دیکھنے جب آٹا بانٹا جا رہا تھا فری آٹا اس وقت لوگوں کو کیا بہت زیادہ ضرورت تھی آٹے کی اسے پتہ چکے پاکستان بھی اس سے آزاد نہیں ہے فوڈ ان سیکیورٹی کیونکہ پاکستانیوں میں بھی لوگ مرتے ہیں مین مار جاں برما میں بہت زیادہ سپیچلی جو یہ افریقہ ریجن ہے یہاں پر فوڈ ہنگر سپورٹ بہت زیادہ اب جو یونائٹری نیشن کیا کرتا ہے یونائٹری نیشن یکرین سے جو فوڈ لے کے دنیا کو وائلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں یہ جو افریقہ ریجن ہے یہاں پر فوڈ پہنچاتا تھا ہیمنیٹیرین نیڈز کے ذریعے ہیمنیٹیرین کرائیسی جیسے کہ سودان ہو گئے یمن یہاں فری خوراک جو یکرین کی جو گندم ہے وہ پنچائی جاتی تھی اب یکرین کی جو گندم ہے وہ نہیں پہنچ ہوگی اس سے معاملہ دنیا میں لاکھوں انسان مرے گے اب معاملہ کیا یکرین سے ہم بھی پاکستان بھی پہلے بہت زیادہ جو ویٹ ہے وہ ایمپورٹ کرتا تھا بہت زیادہ کیونکہ پاکستان کی جو ویٹ ہے یا تو وہ سلاب کی نظر ہو جاتی تھی کیونکہ جو کلیمیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اب کیا اس کے بعد یکرین سے پاکستان نے اپنا ناتے چوڑے اور اپنے رشیہ سے جو ناتے توڑ لیے تو کیا پاکستان نے کیا اپنی جو چیزیں ہے وہ الٹرنیٹو ڈھونڈنا شروع کر دی اگر آج ہم یکرین کا بہت بڑا جو ایمپورٹر ہوتے تو پاکستان کو بھی بہت بڑا بنو ہوتا پاکستان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا کی واشنگ سٹی ٹیون ویڈس میں اللہ بلیس یو اللہ حافظ